اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سرجیکل نالیج آج ہم بات کریں گے آئی وی انجیکشن کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں یا کلینک میں آئی وی انجیکشن لگا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سرجیکل نالیج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکوپنٹ کی جو ہم آئی وی انجیکشن لگاتے وقت استعمال کریں گے نمبر ون سرجیکل گلپس نمبر دو الکوہل سواب نمبر تین ڈیسپوزیبل سیرنج نمبر چھار ٹورنکیٹ نمبر پانچ انجیکشن نمبر چھے کارٹن بال تو چلے پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایمپیول میں ساری میڈیسن نیچے کی طرف کر دینی ہے اور سیرنج کو پیک سے نکال دینا ہے نیڈل کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے ایمپیول کو آپ نے سیزر وغیرہ سے یا اپنے ہاتھ کی مدد سے توڑ دینا ہے ساری میڈیسن کو آپ نے سیرنج میں بھر لینا ہے آرام آرام سے بھرے تاکہ سیرنج میں کوئی ببز وغیرہ نہیں بنے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپیول بلکل خالی ہو چکا ہے اور ساری میڈیسن ہم نے سیرنج میں بھر لی ہے ابھی سیرنج سے ہم ائر اور ببل کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیرنج سے ہم نے ائر اور ببل کو نکال دیا ہے کیپ کو آپ نے لگا دینا ہے اور سیرنج کو سائٹ پر رکھ لیں ٹورنکٹ کو آپ نے لگا دینا ہے پیشنٹ سے کہے کہ انگوٹا اندر کر کے مٹی کو بند کر دیں وین کو پنگر کی مدد سے فیل کریں انجیکشن سائٹ کو الکوہل سواپ کی مدد سے اچھے طریقے سے کلین کریں خیپ کو نکال دینا ہے اور نیڈل کے ٹپ کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے لیپٹ ہینڈ کے انگوٹے کو آپ نے وین کے اوپر رکھنا ہے تاکہ وین آپ سے ہلے نہیں اور نیڈل کو 25 اینگل پر انزرٹ کر دینا ہے پلینجر کو آپ نے پیچھے کی طرف کینچنا ہے تاکہ سرن میں آپ کو بلڈ نظر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیڈل وین میں ہے ٹورنکٹ کو آپ نے ریمو کر دینا ہے اور پلینجر کو آپ نے آرام آرام سے آگے کی طرف پوش کر دینا ہے انجیکشن آپ نے بلکل آرام آرام سے دینا ہے کوئی تیزی نہیں کرنی انجیکشن دیتے ٹائم پیشنٹ کو دے کے تاکہ اس کو کوئی پروبلم تو نہیں ہو رہی اس کے پیس کی طرف دیکھیں یا اس سے پوچھیں کہ اس کو کوئی الٹی وغیرہ کا آنا یا دل خراب ہونا تو نہیں ہو رہا یہ بات ذہن میں یاد رکھیں اگر آپ کی نیڈل وین سے باہر ہو جائے تو اس ٹائم یہ جگہ سویل ہو جائے گی اور پیشنٹ کو شدید درد محسوس ہوگا پھر آپ نے سرنج کو نکال دینا ہے اور دوسرے وین میں انجیکشن لگائے جب ساری میڈیسن آپ وین میں انجیک کر دے اس کے بعد آپ نے کارٹن کو رکھ دینا ہے اور سرنج کو پیچھے کی طرف نکال لیں ہاتھ کو آپ نے بینٹ کر لینا ہے تو چلے ہمارا جو انجیکشن لگانے کا پروسیجر تھا وہ مکمل ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ